جب ٹاپ لوڈ واشی مشین بلکل بیلنس میں پڑی ہو دیکھیں اس طرح سے اور اس کے باوجود بھی مشین جو ہے وہ وائبریٹ کرے اور ہلے اور اس طرح سے موومنٹ کرے تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو ان کے فالٹس کو میں دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کروں گا ایک جبکہ یوزر اس میں کوئی فالٹ کرے پھر دوسری جو کیٹیگری ہوگی وہ ہوگی کہ جب مشین میں کوئی فالٹ آجے اس کا کوئی چیز پارٹ خراب ہو جائے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے پارٹس ہیں جب وہ خراب ہو جاتے ہیں تو تب مشین جو ہے یہ پرابلم کرتی ہے اور آپ کو یوز کرنے میں اور اس کو رپیر کرنے میں ایکسپرٹ بنا دوں گا اب یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب یوزر جو ہے وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا فالٹ آتا ہے تو دیکھیں ہم نے یہ دور لوگ جو ہے اس کا ہاف کھول دیا تاکہ ہم اندر سے آپ کو اس کا ویو دکھا سکیں کہ مشین کس طرح سے فالٹ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کا حل بھی بتائیں کہ آپ نے کیا اتیاد کرنی ہے کہ مشین یہ فالٹ نہیں کرے گی اب یہاں پہ ہم جو ہے اس کا سپین سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے کیونکہ نارملی جو ہے مشین سپین سائیکل پہ ہی یہ فالٹ کرتی ہے تو دیکھیں الڈیڈی میں نے سپین سائیکل جہاں پہ آن کیا ہوا ہے اور اس کو ہم کر دیں گے سٹارٹ تو دیکھیں میں نے سٹارٹ کیا اور یہ دیکھیں جی مشین کا ڈرم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا اور دیکھیں مشین دیکھیں کس طرح سے آپ اس میں اس طرح ادھر گھومی اور اس کے بعد سٹاپ ہوگی اور یہاں پہ دیکھیں اس وقت جو اس کا فالٹ ہے ایرر کوڈ بھی یہاں پہ آ رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایرر کوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یو سی کی صورت میں ایرر کوڈ بھی آنا شروع ہو گیا اب یو سی ایرر کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے اور مزید ہے یعنی کہ میں اس کے بارے میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن چونکہ ابھی ہمارا ٹاپک وائبریشن پہ ہے کہ مشین وائبریشن کیوں کرتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوزر نے کیا غلطی کی کہ یہ فالٹ جو ہوا ہے تو دیکھیں اس طرح ہوا ہے کہ جب یوزر نے اس میں کپڑے ڈالے ہیں تو دیکھیں یہ سارے مکس ہوئے ہوئے ہیں تو جب بھی آپ نے لانڈری ڈالتے ہوئے مشین میں ڈالنی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں یہ ابھی میں نے اس میں ٹاولز کچھ ڈالے ہوئے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے کبھی بھی ایک ساتھ اس طرح سے کپڑوں کو نہیں ڈالنا ہے ہمیشہ کپڑے جو ہیں آپ نے ون بائی ون اور کھول کے ایسے ڈالنے ہیں تاکہ مشین جو ہے وہ یہ فالٹ نہ کرے جب آپ ایسا کریں گے تو مشین میں فالٹ جو ہے وہ کم سے کام آئے گا نادر کہیں آگئی پرابلم تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آنا ہے مشین کے پاس تو دیکھنا ہے کہ مشین میں کپڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تو نہیں ہو گئے ہوئے تو پھر آپ نے ان کو کھول کے اور پھر آپ نے ان کو لیل کر دینا ہے اور پھر آپ نے مشین کو دوبارہ سٹارٹ کر دینا ہے تو یوں دیکھیں ابھی میں نے یہ کپڑے صحیح کر دی ہے ابھی آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوگا تو دیکھیں یہ مشین سٹارٹ ہوگی اور یہ دیکھیں جی آپ مشین جو ہے پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو آپ اس طرح سے یعنی کہ پہلے سے بھی آپ اتیاد کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی اگر پرابلم ہو تو پھر بھی آپ آ کے تو ان کپڑوں کو بیلنس کر دیں برابر کر دیں تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی لیکن جب آپ ایسا کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مشین جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں کیا فالٹ ہوتا ہے جب آپ نے ڈرم کے لیے مشین کو کھولنا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو الیکٹرک ہے اس کو ڈسک نک کر دیں سیکنڈی واتر والف کو جو ہے وہ بند کر دیں اور اس کے بیک سے پانی کا جو کنیکشن ہے اس کو ہٹا دیں اب ڈرم جو ہے وہ ہم نے کھول لیا ہے تو دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کو ہم اٹھا لیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ آ گیا جی باہر تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اس کا اوٹ سائیڈ کا ڈرم ہے جی اس کو ہولڈ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ راڈ لگے ہوئے ہیں چار راڈ لگے ہیں ایک دو تین اور یہ چار دیکھیں چار اور چاروں جو ہیں وہ نیچے سپرنگ ہوتے ہیں اور دیکھیں ان کے اوپر یہ ہولڈ کیا جاتا ہے دیکھیں میں دیکھیں اوپر نیچے کر رہا ہوں ڈھول کیا جاتا ہے لیکن جب مشین زیادہ وائبریٹ کرتی ہے تو پھر ان کا فالٹ کم ہوتا ہے بلکہ اس ڈرم کا جو فالٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا جو پرنسیپل ہے وہ کیا سیٹ کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آٹومیٹک جو ہے وہ بیلنس کر جاتا ہے اب یہاں پہ نیسٹ بات کرتے ہیں جی کہ اس میں کیا پرنسیپل رکھا گیا ہے یا ڈالا گیا ہے یا میکنیزم ڈالا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بیلنس کر جاتی ہے تو اس کو میں تھوڑا حالاتا ہوں تو دیکھتے ہیں جی کچھ مجھے پانی پانی سا محسوس ہو رہا ہے یہ پانی کانا سے اندر چلا گیا اس میں پانی تو ہونا چاہیے چلیں یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر کے دکھاتا ہوں اب نیکس دیکھیں جی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ جو سٹیلن سٹیل کا ڈرم ہے اور اس کے اوپر جو یہ رنگ لگا ہوا ہے یہ ہم نے اس سے الگ کر دیا ہے اس کے سکروز کھول دیا ہے اور دیکھیں جی جو واٹر ہے وہ اس کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں جی جبکہ نیچے والا ڈرم جو ہے وہ ویسے ہی بیلنس اس کو پروپرلی بیلنس کیا گیا ہے اس میں ایسا کچھ بھی چیز نہیں ہوتی ہے تو مین ٹیکنیک یہاں پہ استعمال کی گئی ہے اب سب سے پہلے ہم رنگ کا ہم ویٹ کریں گے کیونکہ اس کا ویٹ ٹوٹل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو دیکھیں اس کو میں نے اس کے اوپر رکھ دیا تو یہ اس وقت ٹو پائنٹ ٹو ایٹھ کیجی اس کا ویٹ ہے تو اس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے لیکن ہمارے لیے بھی ایزی ہے کہ ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم دوبارہ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں کیوں اس کا ویٹ کر رہا ہوں تو ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو ایکسپرین کرتا ہوں اب آپ کو دکھانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اس میں ایک ہول کر لیتا ہوں دیکھیں اور یہ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ابھی دیکھیں یہ دیکھیں جی تو آپ نے دیکھا اس میں سے کتنا زیادہ پانی نکلا ہے اب میں نے ویٹ کیوں کیا تھا اس لیے کہ میں جب دوبارہ اس کو مشین میں فٹ کروں تو اتنی ہی مقدار کا پانی اس میں میں ایڈ کر کے تو دوبارہ اس ہول کو بند کر سکوں اب دیکھیں پانی اس میں سے بالکل نکل چکا ہے تو اب ہم اس کا دوبارہ ویٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو رنگ ہے وہ صرف اور صرف ایک کلو اور دو سو گرام کا رہ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً ون کیجی جو اور کچھ گرام کا پانی اس میں ایڈ کیا گیا تھا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پانی جو ہے وہ اس رنگ کے اندر ڈالا جاتا ہے اب دوبارہ ہم آگئے ہیں جی مشین کی طرف اب یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کروں گا کہ یہ پانی جو ہے وہ کیا فنکشن کرتا ہے جب یہ مشین چلتی ہے تو دیکھیں جب مشین میں یہ کپڑے پڑے ہوتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی بیلنس میں پڑے ہوں کسی سائیڈ پہ دیکھیں ویٹ زیادہ ہو سکتا ہے اور کسی سائیڈ پہ کم ہو سکتا ہے اب کیا ہوگا کہ جب یہ مشین روٹیٹ کرے گی گھومے گی سپین پہ تو پھر کیا ہوگا کہ جہاں پہ وزن زیادہ ہوگا جس سائیڈ پہ وہاں کے اپوزیٹ سائیڈ پہ وارٹر جو ہے وہ پوزیشن سنبھال لیتا ہے اس سائیڈ پہ اگر وزن کپڑوں کا زیادہ ہے تو پھر پانی جو ہے وہ اس کی پوزیشن اس طرف آ جائے گی اس کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ پہ تو یوں پھر اس کو جو ڈرم کو بیلنس کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو یہ ایک ٹیکنیک ہے پانی کو استعمال کر کے تو مشین کو بیلنس کیا جاتا ہے اور اگر آپ کی مشین میں یہ پرابلم مجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اوپر کا رنگ جو ہے وہ کسی وجہ سے ٹوٹنے سے یا پھر اس کی باڈی کھانے سے لیک ہو گیا ہے پانی اور اس کی وجہ سے مشین جو ہے وہ پراپر بیلنس نہیں کر پا رہی ہے موسیقی